اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد جو ہلاکتوں کی تعداد ہے ان کے بارے میں بنائی گئی ہے دوستو تو دوستو ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ آٹھ ہزار کے قریب شمالی شام میں وبائی امراض کا بھی خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور تعداد جو ہے وہ آٹھ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے ناظرین ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار کے قریب ہو چکی ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ متاثرین کی تعداد 23 ملین یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے دوستو اس وقت ترکی اور شام میں بہت ہی خوف و حراس کا عالم پھیل چکا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بہت ہی غمگین مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دوستو ترکی اور شام زلزلے میں پاکستان سے امدادی سامان بھی روانہ ہو چکا ہے دوستو این ڈی ایم اے کے مطابق یہ سامان اسلام آباد ائرپورٹ سے خلائی چارٹر تیارے کے ذریعے دمشک بیجا گیا جبکہ مزید امدادی سامان بزریا روڈ شام اور ترکی کے لیے جلد روانہ کیا جائے گا دوستو پاکستان سے امدادی سامان ترکی اور شام میں بہت ہی تیزی سے بیجا جا رہا ہے اور دوستو وہاں پر جو ہے بہت ہی غمناک مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اور وہاں پر جو ہے زخمی لوگ وہ بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر وبائی امراض پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو مختلف ہمارک ان کی بہت تیزی سے امداد کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو ہیں دکھ درد کا ساتھی بنا جا سکے اور ان کے دکھ کو بانٹا جا سکے دوستو یہ بہت ہی بڑا زلزلہ آیا ہے جس میں عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ متاثرین کی تعداد اس میں 23 ملین یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میتیں اٹھائی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگ یہاں پر زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو ہاسپیٹل وغیرہ میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو اگر آپ نے ویلجر لائف کے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ویلجر لائف کے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کومنٹس میں بتائیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیو اور آپ کو لائف نیوز سے اگاہ کرتے رہیں گے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو اللہ حافظ